ہی دوستوں سواگت ہے آپ کا میرے چینل لیکس ایزٹ میں جہاں میں آپ کے قانون سے جڑے سوالوں کے جواب آسان طریقوں سے دینے کی کوشش کروں گا تو چلیے لیٹس بگن دوستوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک مہیلا ٹیچر دو بچوں کی اس پرکار سے دھلائی کر رہی ہے جیسے دھوبی گاٹ میں کپڑوں کی دھلائی ہو رہی ہو ویڈیو کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ میڈم کو کرونا سے تو ڈر لگتا ہے کیونکہ جو دھلائی ہے وہ ماسک پہن کر کی جا رہی ہے پر کانون سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ میڈم نے کانون تو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے پورا ویڈیو دیکھنے پر یہ ہے معلوم پڑتا ہے کہ بچوں کی دھلائی اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ بچوں نے آن لائن کلاس میں شاید گالیوں کا پریوک کیا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پرکار سے بچوں کو مار کر دنڈ دینا کیا صحیح ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے دوستو رائیٹ ٹو ایڈگیشن ایکٹ کے اندر اگر ہم سیکشن سیونٹین کو دیکھتے ہیں تو اس میں صاف صاف شبدوں میں لکھا ہے کہ کسی بھی بچے کو جو سکول میں پڑتا ہے کسی بھی پرکار کا شاریرک یا مانسک دنڈ دینا اپراد ہے اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس پہ ترند ایک ایک ایکشن لیا جائے اور نیشنل کمیشن فور پروڈیکشن آف چائلڈ رائٹس نے بھی گائیڈ لائن سے چھوکی ہیں سب سکولز کو کہ اگر کسی بھی سکول میں ایسے مار پیٹ کے مامنے سامنے آتے ہیں تو ٹیچر پہ سکت کاروائی کیے جائے لیکن وہ ویڈیو میں مار پیٹ کرتی میڈم اور ویڈیو بنانے والے شخص کو اس کا انجام بلکل نہیں پتا کہ انہوں نے آئی پی سی کی کتنی ساری دھاراؤں کو گلے لگا لیا ہے ورنہ وہ ایسا کیوں کرتے دوستو بات صرف ایک ویڈیو کی نہیں ہے جو وائرل ہوا بلکہ ایسے کتنے ہی ماملے ہوتے ہیں جو کبھی سامنے نہیں آتے دوستو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اویرنیس بڑھائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تب تک کے لیے الویدہ